اسلام ایک ایک نئے دن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز بار مہت شاہد امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے ناظرین پہرہ اور کوئٹر سردار دور محمد ناصر باکسنگ ٹورنمنٹ کا اعنقات کیا گیا یہ ٹورنمنٹ تین دن سے جاری اور آج کی ٹورنمنٹ کامیابی کے ساتھ اختتامی کی طرف گامزن ہے آج کی اس اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی پاپ پارٹی کے مرکزی رہنما سردار نواز ناصر صاحب موجود ہے اس کے ساتھ بروجستان باکسنگ ایسوسیشن کے صدر سادر خان اچکزئی اور دیگر اہم شخصیات موجود ہے اس باکسنگ ٹورنمنٹ میں 150 باکسر نے حصہ ریا اور نہ صرف اس میں میر باکسر موجود ہے بلکہ اس میں فی میر باکسر نے بھی حصہ ریا اور آج کی باکسنگ ٹورنمنٹ کا امیابی کے ساتھ اختتامی کی طرف گامزن ہے میرے ساتھ ایک باکسر موجود ہے جنہوں نے ابھی تھوڑے پہرے ایک فائٹ کھیری ہے جی سب سے پہلے تو آپ ہماری ناظرین کا اپنا انٹرڈکشن دیں اسلام علیکم میرے نام زباولہ خان ہے میں چلنجر اسی کلیب میں کلتا ہوں میں نے تین بازی کلیب میں آر گیا انشاءاللہ اگلے ٹورنمنٹ میں میں اپنے عریف کو مار ہوں گا یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ باکسنگ ٹورنمنٹ کے اینکات کیا جا رہے ہیں پہلے بھی دو تین ٹورنمنٹ کے اینکات ہو چکے ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس ٹورنمنٹ کو اس ٹورنمنٹ میں کیا کیسا لگا بہت مزا رہے ہیں اس ٹورنمنٹ میں اس ٹورنمنٹ میں ماشاءاللہ میں بوکسن بھی سکھنے پڑتے ہیں ہمیں لڑکے بھی پیچان نہیں رہتے ہیں مثلا میرے عریف یہ وہ یہ ماشاءاللہ بہت اچھے لگتے ہیں اللہ ہمارے اس کوچھا کو اس طرح مشہور کریں اللہ بڑے سے درخواست ہے کہ ہم لوگوں کے لئے اچھا سپورٹس بورڈ ایک چیزیں بنائیں کہ ہم لوگا شوک سکھیں لے جی ڈازین جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ آگے بھی سکے ٹورنمنٹ سونے چاہیے یہاں سے باکسز کھے کر آگے جا کر ملکی اور بیدو قوامی سطح پر اپنے ملک کا نام موشن کر سکتے ہیں آج مجھے اچھا بہت ہی اچھا فیل کر رہا ہوں کیونکہ یہ ٹورنمنٹ میرے مرہوم بائی سردار درمہمبر ناصر کے نام سے مونکت کیا جا رہا ہے جن کی جیسے آپ نے کہا خواہش یہی رہی ہے اپنے زلہ دکی میں ڈیویزن میں ہمارے کافی سپورٹس ایونٹ کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے ان کی خواہش رہی ہے اور آج ہمیں موقع ملا ہے کہ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم سپورٹس کو سپورٹ کریں اور باکسنگ کے اس بہترین ایونٹ میں جو آل کوئٹا باکسنگ جو مقابلے ہیں کافی اچھے مقابلے ہو رہے ہیں مجھے دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی ہے کہ کوئٹا میں اتنا ٹیلنٹ ہے اور اتنے بچے ہیں کہ یہ آگے جا سکتے ہیں اور بلوچستان کو انٹرنیشنل لیول پہ لاسکتے ہیں یہ بچوں کے ایونٹ ہے بچوں کے ایونٹ ماشاءاللہ اس میں ایک ڈیر سو انٹریو ہوا ہے تو اس کا گریڈیٹر بلوستان باکسنگ اسٹریوزنگ جاتا ہے ہمارے جو ڈیسٹک کا ممبران ہے اس کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس پروگرام کو بہت اچھا ارگنائز کی ہے اقدامات یہ ہو رہے انشاءاللہ تین چار دن پہلے دی جی سکیٹی سپورٹس اگران کشکی صاحب اور دی جی سپورٹس دورہ بلوچ صاحب نے نیشنل شیپنشپ کا احلان بھی کیا ہے وہ ہو چکا ہے انشاءاللہ کنفرم ہو چکا ہے تو میں بہت مشکور ہوں بلوستان سارے بلوستان میں جتن بھی باکسر رہتے ہیں یا ایو سیشن کے لوگ ہیں یا ہمارے جو باکسرز ہیں یا ہمارے جو ممبران ہیں سب شکریہ آدھا کرتا ہے سکیٹی سپورٹس اور دی جی سپورٹس کام جی بلکل یہ ایک اچھا ایوینٹ ہے تو اس طرح ایوینٹ ہونے چاہیے اس میں گلز کی بھی فائٹ ہوئی ہے تو میں نے الحمدللہ پھر سے اپنے نام گورڈ میڈل کیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اسی طرح ایویٹس ہونے چاہیے اور میں اسی طرح بلوستان کا نام پاکستان کا نام روشن کرتی رہوں اور آگے باکسنگ کے کیریر کو بھی چاری رکھوں لڑکیوں کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ لڑکیاں آگے آتے ہوئے ہچکی چاہتی ہیں یا وہ نہیں کھیل سکتی ہیں لیکن میں ہم سے گئے بھی کہنا چاہوں گی کہ جب میں نے باکسنگ سٹارٹ کی تو میں واحد لڑکی تھی اب بلوستان میں اور بھی گلز آگئی ہیں تو میں اور بھی گلز سے کہنا چاہوں گی اور بھی آجائیں اس فیلڈ میں تاکہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنے ہمارے ایوینٹس ہوں گے اور ہماری فائٹس ہوں گے اور ہم ملکہ نام رشن کہنے کے ساتھ موسیقی